مسجد سید وارش شاہ دو سو سال پرانا پرنامی مندر اور اس میں موجود سکس پراؤڈ لیڈیز برج ملکہانس فائیو سمدھیز آف ملکہانس پریزنٹنگ بائی لوفر پرڈکشن ویلوگ فور دو سبسکرائب لوفر پرڈکشن آج ہم ایکسپلور کریں گے پاک پتن سے بارہ کلومیٹر دور کشبہ ملکہانس سب سے پہلے ہم پہنچے جامعہ مسجد سید وارش شاہ وارش شاہ پنجابی کے ایک مشہور شاعر تھے اپنے ابائی گاؤں جنڈیالہ شیر خان سے یہاں ملکہانس میں شفٹ ہو گئے وارش شاہ کے دور میں لوگوں کے لیے مسجد مذہبی اور سماجی مرکز تھی وارش شاہ اور صدای جوندے نے جنہ کتیاں نیک کمائیاں نیک سیونٹین سکسٹی سکس میں وارش شاہ نے کلاسک مہکاوی ہیر کی تخلیق کی اس وقت ہم حضرت سید وارش شاہ کے حجرہ میں موجود ہیں جہاں پہ حضرت سید وارش شاہ نے بیٹھ کر ہیر کی تخلیق کی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ منتوں کی لڈھاگے بانتے ہیں ان کچھی اور بریگ گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم چل پڑے ملکہانس کے مشہور مندر کی جانے پرنامی مندر اس چھوٹے بچے نے ہمیں لوکیشن گائیڈ کی پرنامی مندر کی اور ہم جا رہے ہیں پرنامی مندر کی طرف اور یہ دیوار اگر آپ گور کریں تو بہت انٹیک فیل دے رہی ہے اور بریگ بریگ انٹے موٹی موٹی انٹے ہیں مکس اپ ایک الیدھر کلر کا جو فیل دے رہی ہے یہ بیسیکلی بیک دیوار ہے اس مندر کی پرنامی مندر پرنامی مطلب وہ جو جھکتے ہیں ہندو مت کے اندر ایک زیلی روایت ہے جو کہ دیوتا کرشنا پر مرکوز ہے ایک چھوٹی سی گلی سے مندر کا مرکزی دروازہ نظر آتا ہے اور پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے جیسے ہی کسی حویلی کا دروازہ ہو داخلی دروازے کو خوبصورتی سے ذائقی کے ساتھ سجائے گیا ہے خوبصورتی سے خودی ہوئی دروازے کے ساتھ اس کے اوپر کندہ کردہ بھگوان کرشنا کی زندگی کی کہانی کو ظاہر کرتا ہے مندر شاندار لکڑی کے کام پتھر کے نقشنگار اور خوبصورت فریسکوز کا ایک شہکار ہے جو اب گزرتے وقت کے ساتھ مادوم ہو رہے ہیں پرنامی مندر کی اس باریک اور چھوٹی گلی میں اور بھی ہمیں مندر کے شاید دوسرے دروازے تھے جو دیکھے گئے اور یہاں پر اب رہائش مکین آباد ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پر رہائش مکین آباد ہے تو اندر جانے کے لئے انہوں نے علاو نہیں ہم ایک یا ہم نے بچوں کے بھیجا اور انہوں نے کچھ شارٹس لیے مندر ایک پانچ منزلہ دھانچہ ہوا کرتا تھا اب زیادہ تر کھنٹاد کا شکار ہے تقسیم کے بعد مشرقی پنجاب سے آنے والے تاقین وطن یہاں مکیم ہے اور چونکہ مندر محکمہ وقاف کے مطاحت ہے انہیں اصل دھانچے میں تبدیلی یا اسے گرانے کی اجازت نہیں لیکن پھر بھی اس میں کمی ہے ستر فیصد مندر کا ٹھانچہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور اس کی ترینوں عرائش بھی ممکن نہیں ہے پہلی منزل کو خوبصورتی سے نقش کیا گیا ہے بالکونی اور پورا اگوارہ رکس کرنے والی خواتین اور ہنمان اور مردوں کے علاقے موسیقی سے ڈھکا ہوا تھا جو اب وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً ختم ہو چکا ہے یہ جو بہت ہی آپ خوبصورت اور ڈیزائننگ کے ساتھ جو آپ دیکھ رہی ہیں انٹرنز گیٹ ہے دروازہ ہے یہ مرکزی دروازہ ہے مندر کا مندر کے اندر مرکزی دروازے کے اوپر چھ خواتین کے جنانی طرز کے کالم ہے جنہوں نے عرائشی زیورات اور لباس زیب تن کی ہوئے ہیں جو اس قطعے میں دو سو سال پہلے پہنا جاتا تھا کچھ بچوں کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے چہروں پر فخر ہے اس لئے انہیں سکس پاؤڈ لیڈیز آف ملکہ ہانز بھی کہا جاتا ہے اس گاؤں کی بیرونی حدود پر پانچ سمادھیاں کھڑی ہیں سمادھی بیسیکلی پرنامی فرقے کے جو بانی یا ان کے خاندان کے لوگ ہوتے تھے وہ یہاں پہ عبادت کرتے تھے چلہ کشی یا عبادت کے دوران اگر ان کی یہاں پہ موت ہو جاتی تھی تو اس جگہ پہ سمادھی بنا کر ان کو دفن کر دیا جاتا تھا پانچ میں سے ایک سمادھی سیری بابا دیارام صاحب کی ہے دیارام پرنامی فرقے کے بانی تھے اس سمادھی کے بیرونی محاذ پر ان کا نام بھی لکھا ہے باقی چار سمادھیاں ان کے خاندان کی ہیں کافی پرانے سمادھیاں ہونے کی وجہ سے کچھ کے باقیات نہیں ہیں اور جو موجود ہیں وہ بھی کافی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ان سمادھیوں میں سے کسی ایک سماد میں آپ کو فریسکو پینٹنگ مل سکتی ہے جس میں کردار کے شکل میں ہندووں کی مختلف کہانیاں پینٹ کی گئی ہیں جس میں بھی مردانہ اور بالا کے ساتھ دس گرو سکھ دکھائے گئے ہیں پانچ میں سے تین سمادھیاں برقرار ہیں اور دو کے باقیات ملتے ہیں پھر ہمارے نظر اس پورانے درخت پر پڑی اس کے بعد ہم پہنچے برج ملکہ ہانس بھوڑے گاؤں والا نے بتایا کہ یہ سدیوں سے کھیتوں میں کڑا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس امارت کے قریب کچھ غیر معمولی سرکرمیہ دیکھی گئی یہ واحد وجہ ہے جس نے اسے تباہی سے بچا لیا یہ مربع جلی ہوئی اینٹوں کا برج ہے جسے مٹی کی اینٹوں سے سہارا دیا گیا ہے ایک سیڑی شمال کی طرف واقع ہے یہ ملکہ ہانس گاؤں کے باہر کھیتوں میں واقع ہے بظاہر برج قلعے کی دیوار کا حصہ معلوم ہوتا ہے اس کے ایک سائٹ پہ جا کے ہم نے دیکھا تو ہمیں ایک سرنگ نظر آئی جو کہ اب بند ہو چکی ہے یہاں کے علاقہ مکینوں نے میں بتایا کہ یہاں سے ہم پاک پتن تک ٹیول کر سکتے تھے یہ جو بچے تھے انہوں نے ہمیں اس برج کا راستہ بتایا آپ کا نام کیا ہے فیزان اور آپ کا نام اور یہ ہے جس کا ساتھ میں بائک پہ آئے ہوں ادنان اس ویلو کو بنانے میں شوٹ کرنے میں ایڈٹ کرنے میں بھائی جان بہت محنت لگی ہے اور فائنلی ہم اوورال تھک چکے ہیں ویلو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں ہماری محنت کا پھل مل سکے بہت بہت شکریہ